بسم اللہ رمائن ر хорошم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیری مٹن پی بیتار ہی کریں تغیفن کی رگرامے کے بنایے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے 10 لٹر پانی لیا ہے اس کے اندر میرے پاس یہاں پر 4 مٹن پئے ہیں ان کو میں نے 2 سے 3 منٹ ٹھیک وٹر میں میں نے ان کو بوائل کیا اور پانی کو گرا دیا ہم اس کی یخنی بنائیں گے تو جو پائے ہیں ان کو میں نے وٹر میں ایڈ کر دیا اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 وباری لائچی ایک چھوٹی لائچی دو سے تین لونگ اور ایک چھوٹی سٹک دارجینی کی ساتھ میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور اس کے بعد ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی بل سپون ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے دیکھیں یہ اچھا سا مکس ہو گیا اب میں اس کو کور کر دوں گی دیکھیں پائے جو ہے یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی تھی اب فلیم کو میں میڈیم کر دوں گی اور دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور پھر سے اس کو میں کور کر دوں گی دیکھیں اس کے زبادہ جیسے یکنی جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم جو ہے وہ میں نے بالکل بلوک کر دیا اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تک کہ یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں اس طریقے سے پائے بنائیں اس کے سائی سمیل بھی نکل جاتی ہے اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے پیشے گوکر میں میں نے ہاف کا پوائل ڈالا ہے آئل جو ہے وہ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آٹ کریں گے دو مینے درمیانے سے اس کے پیاز لیا ہے اس کے اندر آٹ کریں گے اور پیاز کو ہم فرائی کریں گے دیکھیں پیاز جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہم نے اس کو گولڈن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں آٹ کریں گے دو سبز مرچے ایک میں نے بڑی سائز کا ٹیماتر لیا ہے وہ آٹ کریں گے اس کے اندر اور ساتھ میں 1.5 ٹیبسپون آٹ کریں گے اس کے اندر جنجر گالک پیسٹ اور اس کو ہم اچھا سا بلینڈ کر لیں گے دیکھیں مسالہ جو ہے اچھا سا بلینڈ ہو گیا اب ہم اس کو واپس آر میں ڈال دیں گے ایک سے دو مینٹ ہم مسالے کو ہائی فلیم پر جو ہے وہ پکائیں گے دیکھیں پکنے شروع ہو گیا اب اس کے اندر سپائسیز آٹ کریں گے بنیامسینٹھ آپ میںو ٹیسپون آٹ کریں گے ordeiejسپون آٹ کریں گے عکاس کس ہمختون citiesک پوری بنیامسینٹھ 1 تیسپونہ بنیامسینٹھوں ل لوگ ڈالنڈ آٹ کریں گے bass super betweenan sigue بنیامسینٹھوں被رかぁ بنیامسینٹھوں گھا بنیامسینٹھوں bar beso بنیامسینٹھوں ٹیسپونھے بنیامسینٹھوں بنیامسینٹھوں ٹیسپونں ا sequelہ سارے مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح ان کو بھون لینا ہے فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے آپ نے اچھی طرح مسائلے کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں زبردستی اس کی بنائی ہو رہی ہے دیکھیں مسائلے کی جو ہے اچھی سی بنائی ہو چکی ہے آئل سپرٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم پائے ایڈ کر دیں گے ان کو منی یخنی سے نکال لیا ہے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور آپ نے پانچ سے سات منٹ ہائی فلیم پر پائیوں کو اچھی طرح مسائلے کے ساتھ بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ان کی اچھی سی بنائی کر لینی ہے فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹریفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو یہ دیکھیں فرنڈز اس کی زبردستی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون فوت کپ یوگرٹ یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو 3 سے 4 منٹ ہائی فلیم پر اچھی طرح بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی مزے کے پائے بنتے ہیں زبردست ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس کے زبردستی بنائی ہو چکی ہے آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر یخنی آٹ کر دیں گے یخنی کو میں نے سٹین کر لیا سٹین کرنے کے بعد اس کو میں نے واپس آٹ کر دیا ہے فلیم میں نے ہائی رکھی بھی ہے جیسے اس کو وائل آئے گا تو میں پریشر گوکر کو بند کر دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے اگر آپ پریشر گوکر کے بغیر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے یا جب تک کہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے دیکھیں پریشر گوکر میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں 25 منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر گوکر میں اس کو کک کیا اور یہ 25 منٹ میں بہت ہی اچھے سے نرم ہو چکے ہیں آپ کو نظر آ رہا گا سبردست سے پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں گریوی جو ہے وہ اپنی مرضی سے آپ گم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ گریوی کو کم کرنا چاہتے ہیں گارہ کرنا چاہتے ہیں اور بھی تو آپ خلیم کو ہائک کریں گریوی کو اور بھی گارہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ادھر ایڈ کر دیں گی لاسیں ڈو سبز مٹچے اور کٹاودھنیا ایڈ کریں گے اس کے ادھر کٹیوی اٹھرک ایڈ کریں گے ہافٹی سپون ایڈ کریں گے اس کے ادھر ہم گرم مسالہ پاورڈر اور ون فو upcoming اس کو مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد لاسٹ میں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کسوری میتھی بن ٹی سپون مسل کے ڈال دیں گے ہم اس کو اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ ہمارے پائے جو ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں اب کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں فرنڈز کوئی نیزی بہت ہی مزے کے زبردست مٹن پائے تیار ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ای ہوپ آپ کو پسند آئیں گے پسند آئیں گے تو ہمیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا کیپ وچنگ تو ہمیں یاد دیکھے گا اللہ حافظ